کراچی کے جنہ اسپتال میں آخر کیا ہو رہا ہے؟ لسانی کشیدگی خطرناک شکل کے اختیار کرنے لگی ہے جنہ اسپتال کی اسسٹنٹ پروفیسر نے ساتھی ڈاکٹر پر لسانی بنیادوں پر حراسہ کرنے کا الزام لگایا ہے ڈاکٹر نازش بھرت کے مطابق کئی مہینوں سے واتس ایپ پر انہیں مسلسل تنقید اور نامناسب رویہ کا سامنا ہے کردار کشی اور ان کے بارے میں ایک گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے کراچی کے سب سے بڑے اسپتال جنہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں کیا ہو رہا ہے؟ گیسٹرو انٹرالوجی کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر نازش نے کہا ہے کہ اسپتال کا ایک ڈاکٹر انہیں ایک سال سے حراسہ کر رہا ہے جس نے ان کی زندگی عجیرن کر رکھی ہے اور تو اور وہی ڈاکٹر انہیں لسانی بنیادوں پر بھی انتقام کا نشانہ بناتا ہے اور انتظامیہ بھی اپنے اس چہیتے ڈاکٹر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی اگرچہ ڈاکٹر نازش بٹ نے اس ڈاکٹر کا نام نہیں لیا ہے مگر جناس پتال میں احتجاج کرنے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ لسانی بنیادوں پر ملازمین کو حراسہ کرنے والا ڈاکٹر اسمان زفر ہے جو سانگڑ میں تبادلہ ہونے کے باوجود بدستور جناس پتال میں کام کر رہا ہے سما نے ڈاکٹر اسمان زفر سے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے ڈاکٹر نازش بٹ کو پہچاننے سے ہنکار کر دیا جناس پتال کے ملازمین نے آج اس معاملے پر اگزیکٹیو ڈائریکٹر شاہد رسول کے دفتر کا گہراؤ کر کے احتجاج بھی کیا ڈاکٹر شاہد رسول نے ڈاکٹر نازش بٹ کے حق میں احتجاج کرنے والے ڈاکٹر اور پیرمیڈک سے مذاکرات بھی کیے مگر ڈاکٹر اسمان زفر کے خلاف فوری کاروائی نہ کرنے پر مذاکرات ناکام ہو گئے اس معاملے پر سیکریٹری صحت نے جناس پتال کے ڈائریکٹر شاہد رسول کو بھی بلایا کیمرمن سناؤلہ کے ساتھ مدست نزیز سما کراچی